اسلام علیکم میرے نام ہے زہیبت اور یہ ہے سوشل میڈیا انفرومیشن یا پروپاگینڈا بنام سرکار سوشل میڈیا کو لے کے بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے سپریم کورٹ ہو یا کسی کی بھی زبان ہو گھر میں زیادہ عام زبان زیادہ عام ہو جے بات تو سوشل میڈیا کو لے کے بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے نوجوان نسل جنسی ہے وہ سوشل میڈیا پسند کرتی ہے ایک وقت تھا جب عمران خان صاحب طاقت میں آئے تھے تو وزیر اطلاع تھے فواد چودری صاحب انہوں نے کہا کہ یونیورسٹیز جنسی ہیں وہ ہر سال نکال رہی ہیں میس کمیونکیشن کر کے سٹوڈنٹ آگے تو نوکریہ ہی نہیں ہیں لیکن نوجوان پاکستان کے انہوں نے اپنا راستہ ڈونڈ لیا ہے اور راستہ بھی اچھا ڈونڈا ہے اب اس راستے کے کو سمت دینا اس راستے کو اچھی طرف لے کے جانا یہ بڑوں کا کام ہے کہ اس طرف لے کے جائیں لیکن سوشل میڈیا کیا ہے سوشل میڈیا پہ لوگ کام کیسے کرتے ہیں کچھ نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں اور بھی بہت ساری اس کے ساتھ ساتھ دوسری جابز بھی کرتے ہیں لیکن سوشل میڈیا کو لے کے وہ کافی آگے جا چکے ہیں اور اپنا نام بنا چکے ہیں تو سب سے پہلے خاتون سے سٹارٹ کرتے ہیں لیڈیز فرسٹ کیسی ہیں آپ روباب روبا اروج روبا اروج کیسی ہیں آپ الحمدللہ کیا کرتی ہیں آپ ویلوگ کرتی ہیں اچھا میں ایٹی ایرز کا میرا ایکسپیرینس ہے ایک جانلیسٹ اگر ہم حساب سے دیکھیں تو زیادہ انفرینشل ہے دیجیٹل اس کی بات زیادہ دور تک جاتی ہے کیا وجہ سمجھتی ہیں آپ اس کی انٹلیکشل ہوگی سکرین دیکھنا چھوڑ گئے ہیں لوگ ٹی وی دیکھنا چھوڑ گئے ہیں اور سکرین کا بھی جو کانٹنٹ ہے آپ کا کانٹنٹ ہے وہ ڈیجیٹل پی کلپس کی فارم میں دیکھا جاتا ہوگا ایڈونٹ ٹنگ سو کہ کوئی بیٹھ کے انتظار کرتا ہے نہیں ہماری ریٹنگ بڑی اچھی آتی ہے بلکل بلکل آتی ہوگی لوگ دیکھتے ہیں دوسرے بھائی سے پوچھتے ہیں بھائی جن کیا نام ہے آپ کا اسلام علیکم جی میرا نام عرفان سامور ہے مسال اللہ عرفان سمور اور سمور میرا فیملی نام ہے انگلیڈی گی سمور کیا کتنی عرصے سے کر رہے ہیں آپ سوشل میڈیا میں مین سٹریم سے ہوں اور میرے کئی پانچ سال کا ایکس پرینس ہے اور ابہی منے کرنلی بریک لیا ہے میں گزشتہ ایک سال سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ انٹائس تھا اپنا میرا یوٹیوب چینل ہے فیس بک ہے ٹک ٹاک ہر جگہ پہ میری اپنیس ہے اب میں پولیٹکس پہ بات کرتا ہوں کرنٹ افیس پہ بات کرتا ہوں کیسا آپ آج کل کرنٹ افیر کیا چل رہا ہے کچھ کیا جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے بہت بک رہا ہے بک تو آج کل پولیٹکس رہی ہے کیسی پولیٹکس ایک پولیٹکس ہوتی ہے مفامت کی ایک ہوتی ہے مزامت کی کونسی پولیٹکس بیچ رہے ہیں نہیں آپ بیچنے کی بات نہیں کر سکتے آپ یہ کہیے کہ کونسی پولیٹکس اس وقت چل رہی ہے لیکن بیچ رہی ہے تو کوئی نہ کوئی بیچ ہی رہا ہوگا تو کیا بیچ رہا ہے میں یہ بجھنا چاہتا ہوں بیک تو اس وقت پولیٹکس رہی ہے ہا ہا بیچ رہی ہے مفامت کی مزامت کی ویسے انٹرٹینمنٹ بھی بکھ رہا ہے سب کچھ مضامت کی بکھتی ہے مضامت کی بکھ رہی ہے آپ لوگوں کا ٹرینڈ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مضامت پسند کرتے ہیں ہم مضامت پسند کرتے دیکھتے ہیں اچھی پاس زیادہ بکھتی ہے یا کسی کا لگایا بات چیزہ زیادہ بکھتا ہے سچ زیادہ بکھتا ہے سچ کیا ہوتا ہے بھی ایک ہمارے لیڈر صاحب آئے تھے کون سے بہتے ہیں نواز سریف صاحب پہلے بھی کلیئر کر دیں اپنے موڈس اوپر انڈی کلیئر کر دیں کام کیسے کرتے ہیں کام کیسے کرتے ہیں کیا بکھتا ہے آپ کے ویوز کیا دا کس پہ آتے ہیں عمران خان کا نام لینے پہ زیادہ آتے ہیں یا نواز شریف کا بیش کرنے پہ زیادہ آتے ہیں سر حقیقت دکھانے پہ حقیقت چلے اب میں اس کو ایسے فریز کر دوں اب میں تھوڑا سا ایک اور چیز آپ کو کلیئر کر دوں ابھی ہمارے ایک بڑے نام نہاد ہیں نام نہاد لیکن میں ان کا نام نہیں لوں گا تاکہ ان کی تھوڑی سی عزت بچ جائے انہوں نے ایک پروفیگرنڈا کیا اور بھرپور کیا انہوں نے جی دعوے کے ساتھ کہا جی میرے پاس پروف ہیں میری یہاں بات ہو گئی ہے میں نے یہاں سے کنفرم کیا ہے پی ٹی آئی کے پچاس لوگ جو ہیں وہ ایفی ڈیویٹ سائن کر چکے ہیں جو آزاد کنڈیڈیٹ تھے کہ وہ دوسری پارٹیز جوائن کریں گے میں نے کنفرم کیا اپنے سورسے سے ریسرچ کیا یہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا آپ کیا کرتے ہیں محسن شہداد مغل میرا نام ہے اور سات آٹھ سال ہو چکے ہیں میڈیا میں پریڈر میڈیا پہ بھی کام کیا ہوا ہے الیکٹرونک پہ بھی کیا ہے اور تین سال تقریبا ہو چکے ہیں ڈیجٹر میڈیا کافی ویب چینلز بھی چلائیں اور آج کل اپنا ویب چینل اپنے نام تھامنیل کا خبر سے کوئی تعلق نہیں ہے پہلی بات یہ کلیر کر لیں سارے مانتے ہیں یہ بات محسن بھائی کہہ رہے ہیں ہاریس بندے کا اپنا پوائنٹ آف یو ہے ہاں ٹھیک ہے لیکن محسن بھائی نہیں کہا لوگ اپنا تھامنیل کو اپنے تھامنیل کو ڈیفینٹ بھی نہیں کر پاتے باز باتے وجہ کیا ہوتی ہے کہ تھامنیل کا تعلق ہے ایسی او سے اپنے آڈینس لے کر آنی ہے کلک بیٹ ہے تو کلک بیٹ کی سائنس ہے سب اس پہ کام کر رہے ہیں چل رہے ہیں مجبوری ہے اچھا یار ایک باب بتائیں میں یہ سوال اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آج کل یہ خبر بڑی کر رہا ہے سوشل میڈیا جن سے ہے وہ سوسائٹی میں انریسٹ کریئٹ کر رہا ہے یہ بات آپ اس سے گری کرتے ہیں یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے نہیں یہ تو دنیا کے کوئی بھی چیز ہے اس کے مصبت اثرات بھی ہوتے ہیں منفی بھی ہوتے ہیں کیس انگل سے آپ پوچھنا چاہتا ہوں انریسٹ کریئٹ ہو رہا ہے سوسائٹی میں ہیجان کی بتا دو ہیجان کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے لوگوں کو ڈسٹرس پیدا ہو رہا لوگ کہتے ہیں اعتبار نہیں کرتے کسی چیز کے اوپر وہ سوشل میڈیا ایک چیز چلتی ہے ایک چیز آتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اتنی سارے اس پر ویلوگ بن جاتے ہیں اور سمجھ نہیں آتا کہ یہ صحیح چیز صحیح بھی ہے یا غلط ہے اور ہم اس سے ڈر کے اس سے ہٹ جاتے ہیں نہیں یہ بات تو کسی عدد کو درست ہے اس میں کوئی شاک نہیں یہ درست ہے یا وجہ کیا ہے اس کی نہیں وجہ یہ ہے کہ اب ظاہر ہے خبر نکلتی ہے تو میڈیا تو پھر بھی ایک کریڈبل اس اینگل سے آپ کہیں گا تو کریڈبل ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اوپر چیک بیلنس بہت زیادہ ہے چیک ان بیلنس کے اینگل سے ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن میڈیا کنٹرولڈ ہے یہ بات بھی ساتھ ساتھ ہے چیک ان بیلنس ہے لیکن کنٹرولڈ بھی ہے دیکھیں میری بات سنیں کنٹرولڈ ہوگا تو کریڈبلیٹی ہوگی جب انکنٹرولڈ ہوگا تو کریڈبلیٹی نہیں رہی لیکن میڈیا بات ساتھ ساتھ نہیں دکھاتا میں یہ بتا رہا ہوں اب آپ آئے ہیں میرے پاس میں ڈریکٹر نیوز ہوں آپ مجھے کہتے ہیں یہ خبر آگئی ہے بڑی اہم ہے یہ دیکھیں یہ سارا کچھ ہو رہا جب تک میں اس کو تین سورس سے چیک نہ کروں تو میرا ڈریکٹر نیوز یا کنٹرولر نیوز ہونے کا کیا مقصد ہے آپ کے لیے چاہے وہ خبر بلکل ٹھیک ہو آپ کے لیے چاہے وہ بلکل لیکن جب تک میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کروں گا جب مجھے میرے ادارے کی طرف سے ملی ہے میں کیسے چلا دوں گا کریڈبلیٹی کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن آپ یہ بھی ماننے نا کہ میڈیا کنٹرولڈ ہے کنٹرولڈ ہے چلے ہم اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں ایک 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 بڑا تھوڑا ہے اصل میں نا یہ تھوڑا چلے گا رائے ساکر صاحب نے آپ کو پتا ہے وہ سٹوری کی تھی جی رائے صاحب نے کی تھی ہم نے ان کو بلایا تھا وہ کیوں نہیں آسکے وہ بیزی تھے کہیں اپنے گاؤں گئے میرے آنٹر شیر صاحب کام پہ ہیں نیو پہ دو میڈیا چینلز ان کا پیچھے کھڑے تھے ان کی سٹوری کسی چینل نے نہیں چلائی دونوں میں کیونکہ وہ سٹوری بوگس تھی سٹوری بوگس تھی مجھے پتا اس سٹوری کا آپ آگے چلیں ہاں بوگس سٹوری تھی چلیں کوئی نہیں ہوتا ہو جاتی ہیں بوگس سٹوریاں بھی کیا فرق پڑتا ہے اے زندگی کا حصہ نا کیوں بھائی جان بوگس سٹوریاں اچھی سٹوریاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں آپ کا بہت شکر ہے عزت افضائی کے لیے عرسلان بھائی سوال یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا جو ان سے ہے وہ اچھا سورس آف انفرومیشن ہے وہاں جو انفرومیشن ملتی ہے وہ بالکل اوثنٹک ہوتی ہے اور لوگوں کے کام کی ہوتی ہے یعنی کہ ایسا نہیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جتنی بھی ملتی ہے ساری اوورال وہ سب بہت اچھی ہوتی ہے یہ بات درست ہے اچھا سورس آف انفرومیشن ہے ٹھیک ہے اس کا پوزیٹیو جو ہے نا استعمال نہیں ہو رہا پاکستان اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے آپ کا پروگرام میں ورنیکولر وے میں بات کروں نا تو ہمارے کئی دوست ہیں وہ ان کے ہاتھ میں مائک آ جاتا ہے اور وہ شولے بن جاتا ہے شولے ٹھیک ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بس اگلے بندے کے موں میں گسیڑ اگلے بندے کے موں میں گسیڑ کے کہ آپ نے اپنی مرضی کی بات نکلوانی میں نے اسی لئے مائک آپ کو پکڑا دیا میں نے کہا خود ہی گسیڑنے موں میں میں اسی لئے میں اتیاد کرتا میں اپنے باز رکھے میں اتیاد کرتا اس میں سنٹیمنٹس بھی تو جڑے لوگوں کے بینگا ہیومنسٹ آپ دیکھیں تو آپ بغیر کسی کے کونسنٹ کے آپ کسی کے موں میں مائک گسیڑیں نہیں سکتے ہیں بلکل یہ دوبارہ عدالت کا فیصلہ آ گیا آج صاحب آپ نے سمور صاحب یہ چیک کرنا ہے کہ آپ مائک لے کے کسی کو ایسے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے مرضی سے وہ مارا دوست ہے یاسر شمون وہ آیا نہیں ورنہ میں اس سے پوچھتا کہ وہ کیوں کرتا ہے بڑ صاحب کوئی بھی کسی بھی چیز کا کوئی انسپائرڈ ورجن ہے نا کوپی ہے اس کا پوزیٹیو بھی تاثر ملتا اور نیگٹیو بھی ملتا ہے ہمارے معاشرے میں بہت سے ہمارے کانٹینٹ کرییٹرز یوٹیوبرز ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اوور نائٹ اقرار الحسن بھی بن جائیں اور اوور نائٹ ہم جو ہے جناب شاہ زیب خان زیادہ بھی بن جائیں ہی کہہ تو وہ انسپائرڈ ورجن جو ہوتا ہے نا ہمارے انسپائرڈ جرنلسٹ وہ یہی آل ہوتا ہے کیا کرتے ہیں کوئی روڈ شو ہے تو وہ جائیں گے بغیر کانسنٹ کے جناب جا کے مائی گو سیڑ دیں گے اور ہوتا کیا ہے آگے جو اچھے کام کرنے والے جرنلسٹ ہیں جو ڈگری ہولڈرز بھی ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر جرنلسٹ ایتھکس انہیں پتا ہے ان کے لیے نقصان ہوتا ہے پچھلے دنوں ہوا کہ ایکسائز نے جو ہے ایکسائز کے ساتھ ہم لوگ پروگرامز کرتے تھے ہمارے کئی ساتھی دوست گئے انہوں نے آؤٹ آف دوے جا کے ایکزیکیوشن کی اور ہوا کیا کہ جناب ایکسائز ان کا جو ریوینیو جنریٹ ہو رہا تھا بہت اچھا ہو رہا تھا لوگ جو ہیں انہیں ان کا وہ خزانے میں جا رہے تھے پیسے ہوا کیا کہ جناب عدالت نے پابندی لگا دی اور ان چھوٹ جناب ہم لوگ جو ہے نا وہ نقصان ہوا نقصان ہوا ملک کا نقصان ہوا لیکن چینل کو فائدہ ہو گیا جو یوٹیوب چینل تھا جس کا بھی اس کی اچھے ویوز آگئے تیب بھائی کیسے آپ کیا کرتے ہیں تیب بھائی کون سا چینل آپ کا میرا تیب حنیف کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے لیکن میں دوہزار اٹھارہ سے سوشل میڈیا کر رہا ہوں دو تین چینل اٹھارہ سے ہاں سوشل میڈیا ہیڈ بھی رہا ہوں ووو اور بہت سارے یوٹیوبرز ہیں بلکہ ہم سب مل کے کام کرتے ہیں ووو بسکلی وہ اسے کہتے ہیں کینگ میکر کینگ میکر ہے دیکھیں ایک بندے کو ڈیریکشن دیتے ہوں گے نا کہ یہ کرنا ہے تو نے یہ کرنا وہ کیا ڈیریکشن ہے نہیں وہ اس کا اپنا انٹرسٹ ہے وہ اگر ہسٹری کے اوپر آنا چاہتا ہے انٹرٹینمنٹ میں آنا چاہتا ہے ہمارا بیسیک مقصد یہ ہے کہ اب ایک بند ہے فور ایگزمپل سمور صاحب ہیں یا محسن صاحب ہیں تو ان کا ایک انٹرسٹ ہوگا کہ بھائی میں اس ٹاپک میں انٹرسٹ ہوں تو پھر اس کے اوپر ہم ان کو سجیسٹ کریں گے کہ بھائی آپ جو ہیں وہ یہ سوفٹر یوز کریں اس طرح کا فارمیٹ اپنا رکھیں ان کی پھر ایسی او کرتے ہیں آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں اپنا یوٹیوب چینل کھلوانے کے لیے یا مشہورہ کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہیں یا انفرومیشن پھیلانا چاہتے ہیں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں کیسے زیادہ ہوتے ہیں جو پیسہ کمانے کے لیے آئے ہیں یا واقعی اس شعبے سے نہیں نہیں پیسے دالے ہیں نہیں نہیں یہ ہر ورکل ٹھیک ہے اچھا ڈالر آتے ہیں ڈالر تو ڈیفینٹلی آتے ہیں اچھا جی ڈالر کمانے کے چکر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے مائیک پلیز آگے پاس نہیں بلکل ایسا بھی نہیں ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے میں ایسی بہت سکھ ایجامپلز دے دیں تو لوگ پرو ایک ایجامپل نہ دے دیں دیکھ ہمارے دوستیں وہ انہیں پرو نون لیگ ہیں لیکن چینل چنانے کے لیے انہوں نے پی ٹی آئی کا کانٹینٹ بنانے کی کوشش کی لے کر نہیں چلے تو ہر آنے والا چل جائے پرو نون لیگ ہیں اچھا کچھ ایسے صحافی بھی ہیں آپ نام مت لیجے گا میں اس کو برا سمجھ داؤ نام لینے کو جو مجھے پتا ہے آپ والی بات کے بلکل وہ نہیں تھے لیکن ان کی چلی ان کی بکری بنی پی ٹی آئی سے وہ جتنے اور اوور سیز تو ان کو پتا نہیں کیا مانتے ہیں وہ عمران خان سے خود سے آگے نکل گئے تھے کہ عمران خان صاحب نے دو دفعہ کہو یا انہوں نے پھڑو اے میرے کو لوگ کے جا رہے ہیں ایک چیز میں اور کلیر کر دیتا ہوں آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی کہ بھئی سوشل میڈیا پہ ایسے ہو رہا ہے جب بھی انفارمیشن کا کوئی نیا میتھڈ آتا ہے وہ سوشل میڈیا سے پہلے بھی جب پرنٹ میڈیا آیا تھا اس سے پہلے الیکٹرونک میڈیا آیا تھا یا اس سے پہلے جب لوگ جو پتھروں پہ لکھتے تھے مطلب ہر دور میں آتے ہیں لیکن ان سب کو ریگولیٹ کرنا پڑتا ہے بلکل ٹھیک ہے یورپ میں امریکہ میں چونکہ میڈیا پہلے آیا ہے سوشل میڈیا پہلے آیا ہے انہوں نے کسی حد تک ریگولیٹ کر لیا اس کو ہمارے یہاں پر ابھی تک وہ قوانی نہیں بنے اگر آپ نے پاکستان کو پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کیسے چلانا ہے چائنہ بیس پہ چلانا ہے میڈیا لیسٹ پہ جو بادشاہت ہے وہ چلانا ہے امریکہ چلانا ہے یورپ چلانا ہے یہ چوچوں کا مربع نہ بنائیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو مجھے کوئی پتہ نہیں ہے میں بات کر بھی سکتا ہوں نہیں کر سکتا میں دبائی رہ کے آئے ہوں پچھلے تین مہینے تو مجھے پتہ ہے میں وہاں پہ بات نہیں کر سکتا اگر میں نے کی تو میں پکڑا جاؤں گا وہاں پہ آپ جھوٹ بات نہیں کر سکتے کوئی بھی بات کر لیتے ہیں کوئی بھی نہیں کر سکتے آپ ادھر مائک لے کے نہیں جا سکتے یہ اچھی بات نہیں ہے ایدھر آپ جا بھی سکتے ہیں ایک اور چیز بڑی کلیر کر لیں آپ سارے دوست کہ یہاں پر بھی سارا کچھ ہے لیکن ہم نا ازاد زیادہ ہو گئے ہیں ہمیں ذرا کوئی روک لینا اوپیر فیڈی ملک سپیشل پہ بات آ جاتی ہے اب یہاں پر میں اجازت لے کے پوچھ کے آگے بیٹھیں آپ یہ بتائیں نہیں کہ بھئی جو پچھلے ایک سال میں الیکشن سے پہلے ایک سال میں ہوا ہے دوہزار چوبیس میں کیا ہوا ہے اور بلکل ایک سال پہلے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے ہوا آپ نے بات کی نواز صریف کی اور عمران خان کی اگر عمران خان کا نام لینا صحیح نہیں ہے تو نواز صریف کبھی اس وقت جو لوگ نہیں ملے رہے تھے چلیں یہ لوگوں کے ان کی اپنے وہ ہیں کیا کہتے ہیں کرتوت ہیں جس وجہ سے ان کو یہ نقصان سونا پڑتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہم اپنی بات کر رہے ہیں ہمیں کلیریٹی میں یہ بتا دیں کہ ہم آزاد ہیں یا نہیں ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو ذرا مائی کا کے پاس کریں بھی آپ آر ایس کھوکر صاحب ہاو آر یو اسلام علیکم بھائی صاحب بنا بیٹھے ہیں آپ تمام دوستوں کو بھی کٹھا کر چکے ہیں آپ یہ کیوں بنائی ہے آپ نے کیا چاہتے ہیں دیکھیں یہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ سب کو انڈر ون امبریلا لایا جائے اور انڈر ون امبریلا لا کر جو اس وقت ان کی ذمہ داریاں میں سنبھال رہا ہوں وہ ریاست کی ذمہ داری ہے لیکن وہ میں سنبھال رہا ہوں جیسے کہ میڈیکل فسیلٹی لیگل اسسٹنس اس کے علاوہ اور کوئی ان کے معاملات کوئی اچھا ایک بابت ہے یہ اسوسیییشن جونسی ہے یہ اسوسیییشن سے یتیم کھانا چلانا کیسے شروع کر دیتی ہے وہ اس میں ریاد کر آدھو اس میں ریاد کر آدھو مطلب کیا یہ پروفیشنل لوگ ہیں ان کو ریاد ہوگی کیا ضرورت ہے ان کو کام کروا ہو میں مجھے اپنی اسوسیییشن سے بھی شکایت ہے میری اوریو میں میں جوائنٹ سیکٹری ہوں تو مجھے وہاں پہ ان سے اطراز ہی ہے کہ ہم وہاں پہ آئے ہیں اوریو میں اب وہاں شروع ہو گیا کہ یہاں پہ رہے تو ہوگی اس میں رہے تو ہوگی میں نے کہا یار یہ اوریو ہے یتیم کھانا ہے سر یہ کوئی ریسٹرینٹ میں ریایت نہیں ہے میں بتاتا ہوں منہاج یونیورسٹی یو سی پی یونیورسٹی آف لاہور ہم تعمیراتی کام کر رہے ہیں ہمارا ان کے ساتھ ایمو یو ہوتا ہے تو ہم چھے لاکھ کی ڈگری کروا دیتے ہیں 50% آف کروا دیتے ہیں تو اس قسم کی ہم میں فسیلٹیز دینا چاہتا ہوں یہ سوشل میڈیا جو ان سے ہے جتنے آپ کے دوست یہاں پر آتے ہیں کچھ ایسے دوست بھی ہیں جو بڑا پسند کرتے ہیں بتائیں یہ آپ کیا کر رہے تھے ہو کیا رہا تھا یہاں پر وہ اچھا لگتا آپ کو کسی کی پگڑی نہیں اچھالنی چاہیے اور کسی کی عزت مجرور نہیں کرنی چاہیے آپ کرتے ہیں سمو بھئی لیکن اگر کسی کے پاس لیکن اگر کسی کے پاس انفرمیشن ہے تو وہ ایک زمانہ تھا کہ کبوتر کے ذریعے انفرمیشن جاتی تھی پھر زمانہ بدلہ اخبار آیا پھر زمانہ بدلہ الیکٹونک میڈیا آیا پھر زمانہ بدلہ تو آج ڈیجیٹل میڈیا آیا تو جدت آئے گی انویشن آف ورلڈ جو ہے آئے گی اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے تو سی او آف نوکیا کمپنی اگر ہم دیکھیں تو ونس ہی واس سٹنگ بیسائیڈ سی او آف میکروسوفت کمپنی کیا پتہ ڈیجیٹل میڈیا کے بعد کچھ اور بھی آج ہے لیکن اس جدت کو ماننا پڑے گا ایک اور چیز ہے آپ لوگ سارے مانیں گے بھائی کو پہلے مائک پکڑائیں آخری بات کروں گا آرٹیکل انیس یہ آل آور دی ورلڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فریڈم آف سپیچ کا حق حاصل ہے ان سب کو بھی ایک عام انسان کو بھی آرٹیکل انیس جرلیسٹ کو نہیں آرٹیکل انیس رائٹ آف انفرمیشن ہاں ہیومن رائٹس کا بھی ہیومن رائٹس کا بھی بلکل ہے اور صرف مجھے نہیں فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ایک اور کلیر کر لیں آپ بڑے اچھی طرح وہاں پر آپ کی فریڈم ختم ہو جاتی ہے جہاں دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہے یہ اس کی ڈیفنیشن ہے سر لیکن دیکھیں کہ آپ کو وہاں سے آگے نہیں جانا جہاں دوسرے کی ناک شروع ہو جائے وہاں آپ کی ایکسپریشن ختم ہو گیا آئین میں سارے حق ہو گیا آدم فرائز سارے پول جاتے نہیں آخری بات کمپلیٹ کرنے لگا سر کہ آرٹیکل انیس میں ایف آئی سپیک میں میرے میں نے میس کام کی ہے ٹھیک ہے چلے میرے پاس ایک اضافی لسانس یا ٹھپا آگیا لیکن ایک عام شہری کو بھی یہ حق حاصلہ ہے کہ وہ بول سکتا ہے ویڈاؤٹ اینی امپریزمنٹ یا ویڈاؤٹ فیسنگ اینی بولنا چاہیے پنشمنٹ فرم دا سٹیٹ بلکو ٹھیک ہے نہیں بولے وہ ایس طرح نہ نہ بول دوے کہ قانونی ہوا ہاتھ چلے لے ہے نہ نہ بولے ہے نہ ریاست میں رہ کے ریاست کے خلاف بولنا اور ایسی چیز بولنا جس سے ریاست کو نقصان پہنچے یہ چیزیں تو بڑی نقصان دے ہو جاتی ہیں آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ریاست ہے کیا لوگوں سے ریاست ہے یا ریاست کسی اور چیز کا نام ہے دیکھیں بڑا چاہ سوال پوچھا میرے سے پوچھا آپ آنے میں اس کا جواب دوں گا اس کا جواب یہ ہے کہ جو ریاست یہ لوگوں سے بنتی ہے نا یہ سارے لوگوں سے بنتی ہے یہ صرف آپ سے ان سے یا ان سے مل کے نہیں بنتی اس میں آپ کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں سنتو لیں میں نے ایکزیمپل دیا چلے ٹھیک ہے ڈسگریمنٹ کرنا آپ کا حق ہے لیکن شوقیاں ڈسگریمنٹ کرنا اچھی بات نہیں ہوتی میں ہوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ریاست میں رہتے ہیں اس میں صرف تین یا چار لوگ نہیں رہتے یا صرف وہ لوگ نہیں رہتے دو کروڑ جنہوں نے ایک پارٹی کو ووٹ ڈالا ہے اس کے اندر بائیس یا پچیس کروڑ لوگ رہتے ہیں جنہوں کے آئیڈیاز یا ڈیفرنٹ ہیں ان کے پوائنٹ آف یوز ڈیفرنٹ ہیں ان سب کا رسپیکٹ کرنا اور ان سب کا خیال رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اب تین لوگ اٹھ کے کہیں میرے ساتھ قوم شامل ہے یہ قوم کی آواز ہے تو وہ قوم کی آواز تو نہیں ہوگی دوہزار اندیس سے لے کے دوہزار چوبیس تک میں نے پانچ چینلز پر کام کیا ہے خبریں بھی پڑھی ہیں پروگرام بھی کی ہیں اور یہ آپ نے میری بات سنیں میری بات سنیں ٹھیک ہے میں ابھی بریک پہ ہوں بریک خود ہی لے لیتے ہیں ظاہر ہے اب یہ کیا کہتے ہیں انڈی پینڈنسٹو ہے انڈی پینڈنسٹو ہے خود ہی بریک لے لیتے ہیں کہ اس نے بھی پابندی ہے خود ہی بریک لے لیتے ہیں مطلب کہ چھوڑ دیا ریزائن کیا آپ ہی میں نے چھوڑ دیا کیوں چھوڑا یار میں ابھی اپنے ڈیجیٹل کر رہا ہوں کچھ اور مصروفیات تھی اس کی وجہ سے تو یہ چیزیں چل رہی ہیں بریک مل جاتی ہے ہمیں بریک نہیں مل پانی کل ریزائن کر دیں نہیں کر دیں تین دفعہ کیا چار دفعہ چاس لاکھ آ رہا ہو تو آپ بریک لے لیں گے میں بالکل لے لوں گا چلیں ان کو جوائن کروائیں کیش کروارہا ہے آپ کا سیڈ آپ کے سکلز کو کیش کروارہا ہے یہ خود کروارہا ہے یہ بھی ہے میری نائس آپ کی آواز نہیں آئی میرے مائک میں آگئی ہوگی نا چلیں ٹھیک ہے دیکھیں زوہی بھائی ریاستان کیری جو بات آپ نے کی ٹھیک ہے کہ سٹیٹ کے خلاف نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے نہیں بھائی سٹیٹ کے قانون کے خلاف نہیں جانا چاہیے جس سٹیٹ میں آپ رہتے ہیں ہاں وہی مطلب وہی ایک ہی بات کہ وہ ایک چیز کی لیکن قانون جو ہے نا اب ان کے حوالے سے بھی implementation of قانون جو ہیں یا law ہے اس کے بھی کچھ certain parameters ہیں آپ کے یہ مرضی نہیں ہے کہ کوئی بول رہا ہے آپ اس کو اٹھا کے اب یہ آپ کے ہر آئین کے article کے اندر سبجیکٹ تو جو conditions ڈکھ دیا گیا نا یہ سب سے بڑی problem ہے کہ condition اگلا بندہ اپنی مرضی سے بنا لیتا ہے آپ court میں جائیں گے انہوں نے زوہیب سلیم بٹ کو کسی چیز میں اگر باؤنڈ کرنا ہے نا انہوں نے 295 سی آپ پہ لگانی ہے وہ کسی نہ کسی چیز کو یہیں سے پگڑ کے لگا لیں گے ٹھیک ہے تو چیزیں جو ہیں نا مطلب اگر ایک certain parameters کے اوپر چلیں تو وہ ریاست کے لیے بھی اچھا ہے قوم کے لیے بھی اچھا ہے بائی جان اب یہ آپ بتائیں آپ تو لوگوں کو یہ guide بھی کرتے ہیں اپنا نام بھی بتائیے گا لیکن سوال لے لیجئے کہ آپ یہ لوگوں کو guide کرتے ہیں کہ قانون کا احترام کریں قانون کے داہرے میں رہیں اور جب بھی آپ اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں اور خود بھی آپ سوشل میڈیا پر یہ ساری information دیتے ہیں میرا نام فرحان کیسر ہے اور میں گزشتہ چھ ماہ سے سوشل میڈیا پر کام کر رہا ہوں بسکلی جب میں نے دیکھا سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے بے تہاشہ بڑھ چکا ہے لیکن اس کے استعمال کے حوالے سے awareness نہیں ہے پھر میں نے تین طرح کے content پر کام شروع کیا سب سے پہلا جو کام تھا blackmailing جو ہے خواتین کے حوالے سے تھی اس کے بعد دوسرا میرا content تھا سکیم جو ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر سکیم ہو رہے ہیں بہت اچھی بات ہے یہ خواب و مارکٹنگ کے حوالے سے ہو آپ نے سوشل میڈیا پر policing کی ہے اصل میں تیسری چیز تھی میں نے اپنے department کی جو positive چیزیں ہیں ان کو جاگر کیا ہے پولیس جو کام کرتی ہے ان کو سوشل میڈیا پر positive طریقے سے نہیں دکھایا جاتا نیگٹیف دکھانے والے تو بہت زیادہ تھے نیگٹیف تو دکھانے والے کیونکہ پاکستان میں نیگٹیف بکتا ہے تنقید کرنے والے صحافی ہیں تیسری چیز ہم نے positive دکھائی department کی تو میرا یہی ہے کہ سوشل میڈیا کا جو استعمال تو بہت زیادہ ہوگا اس کے حوالے سے تھوڑا سا محتاط ہوگا چلنا چاہیے خواتین جو اسپیشلی ان کے حوالے سے سکول کالوجیز میں بچوں کو بتانا چاہیے آپ سوشل میڈیا سے راضی ہیں اس کے ابھی جو تمام صورتحال چل رہی ہے اس سے آپ خوش ہیں نہیں سوشل میڈیا پر کوئی بھی چیز ہوئی ہے باڑ صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں باڑ صاحب کیسے ہیں باڑ صاحب الحمدللہ اور ہمارے سینئر آپ اور آپ کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے سر سر آپ ہمارے ٹیچر ہیں اور خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ سیٹی نیٹور کے پلیٹفورم سے میں ان لوگوں کو بتانا سا ہوں گا کہ جو زوہیب سلیم بٹسہ میں مجھے کوئی میڈیا میں کام کرتے ہیں پانچ سے چھ سال ہو گئے ہیں لیکن زوہیب سلیم بٹسہ وہ واحد انسان ہے جو مجھے اس فیلڈ میں لے کے آئے تھے اور باڑ صورت میں سکھایا اور مجھے مائک بھی نہیں پکڑنا آتا تھا بولنا نہیں آتا ہوتا تھا لیکن میں مجھے آج سے چھ سال پہلے گائیڈ کیا تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور دعائیں اللہ آپ کو مزید کامیاب کرے باقی ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے بڑی سا بات چل رہی ہے تو ماشاءاللہ کافی سینئر لوگ یہاں پہ بیٹھے میں ہیں اور میرا سب سے پہلے جو ایک پوائنٹ ہے جو میں ریس کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی آج کل ڈیجیٹل میڈیا سوسییشن بن رہی ہیں تنظیمیں بن رہی ہیں میری ان سے گزاریش ہے کہ جب بھی وہ اپنا گروپ اکٹھا کریں یا کوئی میٹنگ رکھیں یا جتنے بھی وہ میمبرز بناتے ہیں ان کے بہیویر پر تھوڑا سا کام کیا جائے ان کو تھوڑا سا پولیس کیا جائے کہ جب آپ لوگ انہیں فیلڈ میں جانا ہے جب آپ نے کسی کا انٹرویو کرنا ہے تو اس میں میں کیسے بات کرنی ہے ابھی میں پنجاب اسمبلی کے باہر کڑا تھا ایک بھائی یوٹیو پر تھے ہماری گروپ میں ہوتے ہیں وہ ایسے گاڑی سے اترے ہیں مائک نکالا ہے کوئی ایم پی اے تھا اسے پوچھ رہے ہیں ہاں جی پی ٹی اے چھٹنی ہے نون لیگ جوائن کرنی ہے پپلز پارٹی سے جانا ہے ابھی بھائی تم رولز میں رہ کے بات کرو اور اس بندے نے اس کو تھپڑ مارنے لگا تھا باقی کیمرہ میں انہوں نے وہاں چھڑوا دیا کہ چھٹو چھٹو بچہ چھٹ دیو تو یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم نے کوئی مائک پکڑ لیا ہے یا کوئی اسلہ ہے ہمارے آتھ میں اگلا بندہ پتہ نہیں کس کنڈیشن میں ہو جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ اس کا کیا بہیویور ہو وہ پتہ نہیں بچھا رہا گھر سے لڑکے نکلا ہے اس نے گھر کا کوئی کرایا دینا ہے اس نے بچوں کی فیس جما کروائی یا نہیں کروائی اس کو ٹینشن چل رہی ہے میں نے رانو کا آر جانا تھا بچے ہیں تو دودھ لے کے جانا تو آج کل جو محول چل رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا بہت اچھی چیز ہے اس سے آپ گھر بیٹھے ارننگ کر سکتے ہیں ہماری وہ بہنیں جو فیس لیس ویڈیوز بنانا چاہ رہی ہیں انفو گرافی کی ویڈیوز بنانا چاہ رہی ہیں لوگ لاکھوں اور بے چھاپ رہے ہیں لیکن کچھ لیمٹس میں رہ کے بیہیوئر پر کام ہونا بہت ضروری ہے بیہیوئر پر کام ہونا بہت ضروری بیہیوئر پاوزیٹو سوی جیسے آپ دکھاتے ہو بڑی اچھی بات ہے اور وہ جو آپ نے بات کی بہت جان آپ کا نام کیا احمد احمد جو آپ نے بات کی وہ جو کی یہ پوزیٹو نہیں دکھاتے نیگٹیف نہیں دکھاتے دیکھیں میں گھر میں رہتا ہوں وہاں میری ماں باپ ہیں اب میرے ماں باپ کا میں اگر صحیح اپنے ماں پکا تو ہوں تو میرا پیو بڑا اچھا ہے میرے پیو نے بڑے اچھے کام کیتے ہیں میرا پیو تمام چیزیں اچھیاں کرتا ہے میرے ماں پیو بڑے اچھے نے پیمپرا بڑے اچھے نے نیگٹیو چیزیں ملے سمسائے نے بتانی ہیں یہ ہوتے پرسپیکٹیو گھر میں رہے کے نیگٹیو نہیں بتا سکتے نیگٹیو شروع کر دیا آپ نے بات کی کہ آپ میں یہ پوزیٹیویٹی یا یہ ایک تینکنگ آئی وہ کہاں سے دوزار اٹھارہ میں جو پوسٹیں میری اگر آپ دیکھیں تب بھی مطلب میں فریش گریجویٹ ہوا تھا جو چیز تب چل رہی تھی میں تب بھی کنڈیم کر رہا تھا آج جو رہا ہے میں تب بھی کنڈیم کروں کیونکہ ہم کوئی مردہ مچھلیاں نہیں ہیں جو پانی کے ساتھ تیر کرتے ہیں یہ نشانی ہوتی ہے زندہ قوموں کی کہ آپ بات کرتے ہیں موضوع پر بات کرتے ہیں اور سوہم بھائی جو بات آپ کر رہے تھے کہ وہ نائنٹین اور نائنٹین اے والی تو اس میں بھی آگے لکھا ہے مطلب فریڈم آف سپیچ اور جو آپ کی انفارمیشن ہے نا وہ بھی آپ کی کنٹرول ہے میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ کرے کہ تم لوگ اچھی کسی پوزیشن پر جاؤ یا اسیمبلی میں جاؤ تو تم یہ قانون چینج کر سکو پتہ کیا پرپلم ہوتی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں قانون ہے قانون ہے جو لیجیسلیشن کرنے کی لئے لوگ بیٹھے ہیں جب وہی لوگ کسی شخص کے غلام ہوں گے وہ یہ لیجیسلیشن نہیں کر سکیں گے اور آپ نے جو بات کیا یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ لوگ کس کے غلام ہیں کسی پالیٹیشن کے غلام ہیں یا کسی اور گھر کے غلام ہیں یہ میں بتاؤں گا جنب یہ غلام اس کے ہیں جو رات کو ان کے گھر میں گس کے ان کو اٹھاتے ہیں ان کو غائب کرتے ہیں اور غائب کر کے مارتے پیٹتے ہیں اور ان سے پریس کانفرنس کرواتے ہیں اور سنیے سر سنیے آپ نے کہا کہ اسمبلی میں جا کے آپ لیجسلیشن کریں اس کے لیے آپ کو میجورٹی چاہیے ہوتی ہے ایک پارٹی میجورٹی لے رہی ہے اور پھر تم اپنے اسی بات آگئے سمور یا چھوڑ دے سر دیکھے 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 آپ بات پوری ہونے دیں آپ بات آپ نے یہی سے شروع کر رہا یہی سے شروع کی ہے جب سچ بات آنے لگتی ہے یہی میں بات کر رہا تھا کر لے میں ڈیجیٹل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں لیکن آپ کے مینسٹی میڈیا میں یہ عمد نہیں ہے یہ عمد نہیں ہے کہ یہ بات چلا سکتے چلو چلائے گی سر لیجسلیشن کے لیے اڈرا دھمکا کے اٹھا کے ہوسٹ ایڈنگ کر کے دوسری جماعتوں میں شامل کروا کے یا پھر پارٹیاں چھڑوا کے آپ پھر کہتے ہیں کہ آپ لیجسلیشن کروا لیں گے مجھے یاد آگیا خان صاحب نے کہا تھا کہ بجٹ پروف کروانا تو تھا تو پکڑ پکڑ کے لانا پڑتا تھا ایسے ہی ہوتا ہے بہت ساری ایسی امینڈمیٹس ہوئی ہیں اس کے لیے پکڑ کے لائے ہیں اس وقت بھی لائے ہیں چلو 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 میرے پاس دیجیٹل کا بھی اور یہ ساروں کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے بس میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ جد جس بیسس پہ کرتے ہیں انفورچونیٹلی ابھی جو ہے نا دیجیٹل میڈیا ہر ایک کے ہاتھ میں ہے سوشل میڈیا ہر ایک کے ہاتھ میں ہے وہاں پہ ایک پارٹی کے سپورٹرز بھی بیٹھے ہیں دوسری پارٹی کے سپورٹرز بھی بیٹھے ہیں آپ ان کو دیجیٹل جرنلس کے ساتھ کس طرح سے کپینیزن کر سکتے ہیں اگر ایک بندہ ایک پارٹی کی ترجمانی کر رہا ہے تو آپ اس کو صحافی کس بیس پہ کہہ سکتے ہیں آپ ان صحافیوں کی بات کریں نا جو نیوٹرلی کام کر رہے ہیں جو انٹرنیشنل افیرز پہ کام کر رہے ہیں ہسٹری پہ کام کر رہے ہیں آپ اپنے ہمساہی ممالک کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھ لیں خالی ایک پلیٹفورم فیس بک یا یوٹیوب اٹھا کے دیکھ لیں اور آپ دیکھیں کہ کتنا ریوینی ان کا ڈالرز سے اتراز ہے نا ڈالرز کی فارم میں وہ کمان رہے ہیں اور وہ اچھا کانٹنٹ پوزٹیف انکومیشن بیسٹ کانٹنٹ بنا رہے ہیں آپ کسی جماعت کے ترجمان کو اٹھا کے سوشل میڈیا صحافی بنا کے پھر ہم سے سوال اٹھا رہیں گے یہ غلط ہے نا انہوں نے بات کی کہ جرنالسٹ ہیں وہ کسی کی ترجمان بنے ہوئے یہاں پہ آپ اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان میں جرنالیزم پھر کہاں پر ہے آپ رات کو ٹاک شوز دیکھیں چار لوگ بیٹھے ہوں گے نہیں اب لوگوں نے دو لوگ کسی کی ترجمانی کر رہے ہوں گے دو لوگ کسی کی ترجمانی کر رہے ہوں گے مطلب جو ایک ٹائم پہ یہاں کے جرنالسٹ کے اوپر ایک چیزیں تھیں کہ کہیں سے کچھ آتا ہے تو وہ بولتے ہیں تو پھر یہ چیزیں تو ہم بیٹھ کے آن دا سکرین اب لوگ خود پروف کر رہے ہیں پھر ہماری بدقسمتی یہ ہے جو نیوٹرل ہوتے ہیں ہمیں ایک پارٹی سے بھی گالیاں پڑتی ہیں اور دوسری پارٹی سے بھی گالیاں پڑتی ہیں تو ہم کہا جائے چھوٹی بات چھوٹی بات سحافی کسی جماعت کا نہیں ہوتا سحافی جو ہے وہ ریسرچ پہ کام کرتا ہے اور وہ ریاست کی ترقی کے لیے اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرتا وہ صافی ہوتا ہے اور آخری بات آپ نے کہا آخری بات آخری بات برد صاحب نے بات کی اسوسییشن پہ ینگ میڈیا اسوسییشن ہر منت جو ہے بہیوئر کے لیے بڑے بڑے پروفیسرز کو بلاتی ہے ورکشوپ رکھواتی ہے اور اس پر آپ کو بھی ہم آپ کو بھی ہم بلاتے ہیں اور آپ ینگ میڈیا اسوسییشن کو اپریشیٹ کریں کہ ہم جو ہے وہ ینگسٹرز کو ان کے بہیوئر پہ ورکشوپ کر رہے ہیں میں کیا اب چھوٹے چھوٹے باہت گا احمد ایک منٹ رک جا یار دو ایک منٹ رک انہوں نے کہا جی وہ آپ کسی پارٹی کے ترجمہ نہیں کریں تو وہ اس کو آپ صافی کیوں کہتے ہیں اب دیکھیں صافی کا کام ہے اس نے ریسرچ کر کے اپنی رائے قائم کر رہی ہیں تو اگر آپ رائے قائم کر رہی ہیں رائے قائم کر رہی ہیں رائے قائم کرنا نہیں ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے وہ تجسیہ نہیں کہا رہا کیا آپ بتے کر رہا ہے ایم ہی در مائی پڑھا ہے اچھا آپ سن لو اب آپ سن لو کنکلوڈ کر لیں آپ سن لیں سران بھی آپ نے کچھ کہا ہے سوہہم فائنل بات کر رہے ہیں سران بھی ہر چیز دولر دولر نہیں ہے کیا گیا میرا بھی یہ ہے کہ آپ کا پہلا ویور آپ کی فیملی ہے کانٹنٹ ایسا ایکزیکیوٹ کریں چاہے وہ سٹریٹ لیول کا کانٹنٹ ہے چاہے وہ کس لیول کا بھی کانٹنٹ ہے اس میں اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور اداروں کو بھی چاہیے انتشار کو بھی نہیں لانا چاہیے اور لیڈرز کو بھی چاہیے کہ وہ اخلاقی طور پر اپنے سپورٹران کو مضبوط کریں بھائی کو دیں اچھا میرے ساتھ نے دو دن پہلے ایک واقعہ آیا ہم رات کو جا رہے تھے تو پولیس والوں نے ہمیں روکی گیا آپ بیتی سنا رہے ہیں آپ ہاں تو اس میں نے وہ پولیس والے مجھے کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں آپ کا فیلڈ کیا ہے تو میں نے بولا میڈیا تو وہ کہتے ہیں یار آپ تو جھوٹ بولتے ہیں اچھا پوری بات سنیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پچھلے کچھ دی ملک کے ایک ڈیڑھ سال جو ہے تو کچھ لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں تو ہم مجبور ہیں سسٹم ایسا ہے یہ وہ نا انہوں نے کوئی کہانی شاہ نہیں ہمیں سنائی اچھی خاصی نہیں تو آپ میڈیا کے اوپر صحیح نہیں بتاتے تو میں نے بولا ہم سوشل میڈیا والے ہیں تو کہتے ہیں پھر آپ سے ہی بتاتے ہیں تو یہ سسٹم یہ نظام ایسا ہے جہاں پر جو جس کے گھر جا رہا ہے نہ وہ جانا چاہ رہا ہے اور جس کے گھر جا رہا ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ میرے گھر آئے لیکن سسٹم نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا حال کر دیا جس کے حق میں جائے گی وہ اس کو وائرل کرے گا جس کے خلاف جائے گی وہ اس کو کنڈیم کرے گا اب اس کو میں کنکلوڈ کرلوں تو یہ بھئی یہ دکھائیں در ہم آئی اب آپ مجھے سن لیں ایک دفعہ پھر اگر میں کوئی غلط بات کروں گا تو میرا یہ کلپ نکال گیا اپنے یوٹیوب پر اس کا بنائیے گا کیا کہتے ہیں وی لاغ اور بتائیے گا کہ اس نے کیا بولا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پیمس کر دیں میں آپ سے درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں سب دوستوں سے سوشل میڈیا کے دوستوں سے جو استعمال کرتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں دیکھنے سننے والے وہ سارے ہیں سچ وہ نہیں ہوتا جو آپ کو پسند آ رہا ہو سچ سچ ہوتا ہے وہ ایک فیکٹ ہوتا ہے فیکشول بات ہوتی ہے وہ فیکٹ ہوتا ہے لیکن اب سچ کو بیان کرنے کا طریقہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ سچ بتاتے بتاتے ہم بہت سارے لوگوں کے جذبات مجروع بھی کر دیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے جذبات ابحار بھی دیتے ہیں تو سچ بتانے کا طریقہ کار کے لیے یہ تمام سٹیڈی رکھی گئی لوگوں کو پڑھایا گیا لوگوں کو میس کمیونکیشن سکھایا گیا ان کو ایتکس بتایا گیا ان کو سکھایا گیا کہ جب آپ انفرمیشن دیں دیکھیں دوائی دینے والا جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ہر دوائی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ دوائی کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں تو یہ جو میس کمیونکیشن کے ڈاکٹر ہیں یہ انفرمیشن آپ کو اس طرح دیتے ہیں تو انفرمیشن آپ کو کوئی لڑنا جائے اسی طرح دوائی کو بھی اسی ترتیب میں دیا جاتا ہے کہ اتنی اتنی دوائی دو تاکہ یہ دوائی افیکٹیو بھی ہو اور لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے اور ان کو اس کا علاج بھی ہو سکے تو یہی اصول انفرمیشن پہ بھی ہے انفرمیشن کو پھیلانا کیسے ہے انفرمیشن کو دینا کیسے ہے یہ تمام طریقہ کاروں پہ بات ہو سکتی ہے ہاں لیکن یہاں پر بات نہیں ہو سکتی کہ آپ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں جس تالی میں کھا رہے ہیں اسی میں چھید اس لیے کر رہے ہیں کہ میرا پیٹ بھر ہے یقین مانے یہاں پر رہ کے اس کے خلاف جا کے اس ملک کے خلاف جا کے اس ملک میں دسٹرکشن کر کے آپ کبھی بھی یہ مت سوچئے گا کہ آپ چیزیں اپنی بنا لیں گے اور میرا گھر ٹھیک ہو جائے گا گلی جلا کے آپ اگر یہ سوچیں گے میرا گھر ٹھیک ہو جائے گا تو ایسا ہوگا نہیں وہ آگ آپ تک پہنچیں گے اور بہت سارے لوگوں تک وہ پہنچ بھی رہی ہے اگر آپ چیزوں کو بہترین انداز میں بیان کریں جو کہ ایک اچھے صحافی کا کام ہوتا ہے ایک اچھے بولنے والے کا کام ہوتا ہے تو آپ بہتر طریقے سے چیزوں کو اپنی بات کو پرزنٹ کر سکتے ہیں جب آپ کسی کو تہجیب کے لہجے میں بات بتائیں گے کہ یار یہ بات اس طرح ہے اور یہ اس طرح سمجھائی جا سکتی ہے اور اس بات کو دوسرے کو بتایا جا سکتا ہے نہ کہ اس کی انا اور اس کے ایگو کو ہرٹ کر کے اگر آپ بتانا چاہیں اور یہ ثابت کرنا چاہیں کہ میں دے بڑا دلیرہ میں دے تیرے مو دے کچھ بھی کہا دیا گا تو وہاں چیزیں تھوڑی ڈسٹرب ہو جدی ان کے اغلا بندہ بھی پھر نہ لے کے بیٹھا ہے نہ ہو بھی کچھ نہ کچھ بولے گا تو نقصان ہوگا پھر وہاں انتشار پھیلے گا اس لیے پیار سے عدب سے اللہ کے ولیوں کا طریق بھی یہی ہے وہ جب بھی کوئی بات پھیلانا چاہتے تھے دینِ اسلام بھی جنس ہے وہ اسی پیار سے پھیلائے اپنے طریق سے پھیلائے اپنا انفرومیشن تبھی پھیلائیں جب اپنا طریق اس سے اپنی بات کے مطابق کر رہے ہیں آپ اپنا کیا رکھیں مجھے جاتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان مجھے جاتے